آپ ریپیٹ کر دیں اپنا کوسٹن پر میں یہی ارس کر رہا تھا کہ کل ایسا کیا ہوا کہ خان صاحب نے سب رد کر دیا ڈیل ڈھیل کو بھی نفی کر دیا اداروں کے سربراہن کا نام بھی لے لیا حالانکہ اس سے پہلے میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ وہ ایک دو دن پہلے آپ کی ہی حکومت کے پی میں وہ کور کمانڈر ہاؤس جا کے افتاری بھی لیتی ہے ان سے ملتی بھی ہے خورم صاحب آپ مجھے سن پا رہے ہیں میرا خیالہ اب تک آواز نہیں پہنچ پا رہی میں دوبارہ آپ سے رابطہ کرتا ہوں اگر آپ نہیں سن پا رہے تالپور صاحب خوش آمدید آپ کو کہتے ہیں یہ بتائیے گا کہ آپ کو کیا لگا خان صاحب نے یہ سب کچھ کیوں کیا اور اس سے کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں اور اس سلسلے میں پیپس پارٹی کی اپروچ کیا ان کے تازہ بیانیے پر بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت بہت شکریہ سمجھتا ہوں کہ جو حالات گزرے ہیں اور جو ایک بدترین اور جوٹھا ترین ٹریک ریکارڈ ہے عمران یازی کا اس کے بعد ہم نہ تو ان سے کوئی ایکسپیکٹیشن رکھتے ہیں اور نہ ہی پاکستان پیپلز پارٹی اور نہ ہی میں سمجھتا ہوں حکومت پاکستان اب ان کو سیریسلی لیتی ہے یہ وہی شخص ہے جو کہتا تھا کہ میں شریف خاندان کو جیلوں میں ڈال کے ایسی نکال لوں گا یہ وہی شخص تھا جو کہتا تھا کہ میں آصف زرداری صاحب کا خون کا پیاس ہوں میں اسے اپنی بندوق کی نوک پرک کے بیٹھا ہوں اور جب وقت آیا تو اسی نے نیاپے اسی نے میسیجز اسی نے لوگ بھیجے جو ہمارے واسطے والے تھے اور گر گڑایا اور رویا اور پیروں پہ گرنے کے لیے تیار تھا صدر زرداری کے پر ہم نے ملک کے مفاد میں اس سے باتچیت نہیں کی ہم نے اپنی سیاست کو رسپ میں ڈالا پر ہم نے ایسے ملکی غدار سے بات کرنا پسند نہیں کیا اور پھر وہی شخص آج پھر ہمیں الگ الگ الفاظ سے پکارتا ہے وہی شخص جس نے کہا تھا کہ امریکہ پاکستان کا دشمن ہے اور امریکہ سے ہماری جنگ ہے تو وہی شخص پھر جو ہے آپ نے دیکھا کہ لاکھوں ڈالر دے کے اس نے لوبنگ کی جیو لوبی کو پھر ہاتھ کیا پھر اپنا وہاں پہ لوکل ان کے پلکل لوبیسٹ کو جو ہے پیسے دے کی اور پھر کوشش کی کہ ان کے حالات بہتر ہوں کبھی سوچ پہ اگر آپ کی ساری یہ تھیری انڈرسینڈنگی درست ہو تو پھر حکومت کو فکر کا ایک ہی ہے پھر حکومت کی جو ساکھ ہے وہ دکھائی کیوں نہیں دے رہی پھر عوام کو چین کیوں نہیں مل رہا پھر سیاستی استحکام کیوں نہیں حاصل ہو رہا جو ساڑھے تین سال اس ملک کے ساتھ زیادتی گئی ہے جو اس ملک کی ایکانومی کے ساتھ کلوار کیا گیا ہے جس طرح سے ان کی حکومت کے جانے کے بعد بھی ان کی صوبائی حکومت سے جس طرح سے پوری کوشش کی گئی کہ ہمارے جو لونز ہیں وہ ڈیفولٹ میں چلے جائیں اپنی ایک پرائیمیس کی کرسی کی بچانے کے لیے پورے ملک کی جو ہے ایکانومی کو دعاو پہ لگا دیا تو ایسی حرکت اور ایسے کرتود کے بعد آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایک ہفتے میں یا ایک مہینے میں یا چھے مہینے حالات سے ہی ہو جائیں گے مہینے ہی سمجھتا آپ نے ابھی ریسنٹلی بھی دیکھا چند ہفتے پہلے پھر پی ٹی آئی جمع ہوئی نہ کہ صرف ملک کے اندر پر بینوں نے ملک بھی جا کی ہے ڈیمانڈ کی جو ڈیل ہے وہ ختم کی جائے جو لون ہے وہ خراب کیا روک دیا جائے تو اس سب چیزوں کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں کوئی ایکسپیکٹیشن نہیں ہے اور آپ کو میں بارہاب بدا دوں کہ ہمیں نہ تو کوئی ضرورت ہے اس سے گھبرانے کی اور نہ ہی اس کے ساتھ عوام رکی ہے یس اس نے پہلے استعمال کیا لوگوں کا غلط ناجائز فائدہ ہویا کیا علیہ ان کو غلط کہنے کے تو حد تک آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں لیکن یہ ایسا معاملہ نہیں ہے سردرد تو ہے نبارہ حکومت کے لیے بھی ہر آپ کی پوسٹ پارٹی کے لیے بھی جو پی ٹی آئی کے مخالف ہے رانا صاحب ذرا آپ کی توجہ چاہوں گا یہ اس بیان کے ساتھ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ پارٹی کے سببندی بھی انہوں نے تبدیل کی جو وکلا ڈریون آگے لوگ تھے پولٹیشن تھے پی ٹی آئی کے ان کو سائٹ پہ کر کے پولٹیکل فیسز بھی سامنے لے کے آئے پھر شہر رفعیدی کی آواز گمہ سنائی دیتی ہے مراد سعید بھی بات کرتے ہیں وہ تمام کردار جو سیاسی طور پر پسے پشت تھے ان کو سامنے لے کے آئے ہیں اور ساتھ پھر یہ بیانیاں تو اس سے تو لگتا ہے کہ وہ کلیر میسیج دے رہے ہیں کہ وہ کس موڈ میں اور شاید عید کے بعد کوئی اتجاجی تحریک بھی شروع کر سکتے ہیں دیکھیں خان صاحب کے جب پہلے وزیراعلا کے پی تھے پرویز خٹک تو ان کے خلاف ایک بغاوت ہوئی تھی اور انہوں نے بنی گالا میں ایم پی ایز کو بلایا اور بنی گالا میں ایم پی ایز اس چکر میں آئے تھے خوشی خوشی کہ آج ہماری پذیر آئی ہوگی تو وہاں دو لفظی کہانی ہوئی تھی کہ جس نے ساتھ دینا ہے وہ بیٹھ جائے اور جس نے نہیں دینا اٹھ کے چلا جائے تو وہ سارے خموش ہو گئے اور اس کے بعد ان سب نے جانے کا فیصلہ یہ کیا کہ انہوں نے سینٹ کے الیکشن میں بغاوت کی اور ووٹ نہیں دیا اپنے کانڈیڈیٹس کو دوسری طرف سے پیسے پکڑ لیے خان صاحب غصہ کرتے رہے خان صاحب آج بھی لوگوں کو استعمال کرتے ہیں لیڈر کرتے ہیں لیکن جس طرح جانگیر ترین علیم خان یا جو بھی جن کو ایٹی ایمز کہا جاتا تھا یا جو لوگ آتے جاتے رہے ان کے ساتھ خان صاحب پچھے مڑ کے نہیں دیکھتے ہیں آج خان صاحب جب وقلہ کی ضرورت تھی انہوں نے ان کو ٹکٹ بھی دیئے وہ دوڑے بھاگے بھی لیکن پھر وقلہ نے جب اپنا کام شروع کیا اور سیاسی لیڈر جو روپوش تھے کچھ جنونلی شاید ہوں گے لیکن زیادہ تر کی کہانی تھی حالانکہ یہی شیر افدل مروت ہوں شیریار افریدی ہوں علی محمد خان ہوں یہ سارے یہیں کہ یہیں تھے اور انہوں نے جیل بھی بھگتی لیکن پنجاب کے لیڈروں نے تو کمال ہی کیا سارے کے سارے غائب ہو گئے اور لوگوں اور ورکروں کو چھوڑ گئے اب خان صاحب نے جب دوبارہ پارٹی کو سمجھا ہے کہ بھئی مجھے اپسیٹ کرنی ہے تو آپ کو پتا ہے پہلے مرلے میں جو کمیٹی بنائی گئی چودہ رکنی ان میں سے آٹھ تو کے پی سے آگئے بلکل اور ساؤت پنجاب سے ایک آیا اب وہ اعتراض شیریار افریدی بھی کر رہے ہیں وہ سارے لوگ کر رہے ہیں کہ بھئی یہ کون بتا رہا ہے خان صاحب کو اور وہ کیا کر رہے ہیں اب جو لوگ ان کے ساتھ موجود ہیں ان کی تو ہوتی ہے خان جو کرتا ہے ٹھیک کرتا ہے لہذا اس کے اوپر تو گفتگو نہیں ہوتی لیکن پولٹیکلی ظاہر ہے جب بڑی پارٹیاں ہوتی ہیں ان میں آوازیں آتی ہیں جیسے میں نے پہلے اس سے میں آپ کو کہا تھا کہ چانڈیو صاحب نے اپنا کہہ دیا جب سوال پوچھا گیا کہ کیا بھٹو صاحب ہوتے تو ان کو فیصل وابڈا کو ووٹ پڑتا جو لوگ نون میں ٹکٹ نہیں لے سکے یا ہار گئے ان کا اپنا ایک بیانیہ ہے اور پی ٹی آئی کے اندر اپنا ہے وہ جو آپ تحریک کی بات کر رہے ہیں آپ کو معافی بھی مانگنی ہوگی اور وہ یہ ہے کہ آپ کو نو مہی پہ معافی مانگنی ہوگی آئندہ کے لیے وضاحت دینی ہوگی کہ یہ کام نہیں کریں گے اور گمراہ کرنے کا آپ کو الزام اپنے سر لینا ہوگا کہ میری وجہ سے لوگ ہوئے پھر آپ کے ساتھ کوئی باتچیت معافی آپ کے لوگوں کی معافی لیکن ان لوگوں کی پھر بھی نہیں یہ رانہ صاحب ہمارے کچھ ہمارے کچھ سینئر جنرلس نے بھی یہ ٹویٹ کیا اپنے ذرائع سے جو گفتگو آپ پبلیکلی بیان کر رہے ہیں میں نے تو آپ کو میں کسی کے ذرائع نہیں کر رہا میں نے تو سٹیٹ آپ سے کہا ہے کہ یہ اسٹیبلشمنٹ کا پیغام ہے خان صاحب سمجھیں یا نہ سمجھیں تو یہ بات اب ان کے آنے والے دنوں میں جو وہ تحریک چلائیں گے جو ان کے ساتھ ساتھی موجود ہوں گے جو ان کے ساتھ سیاسی جماعتیں موجود ہوں گی لیکن رانہ صاحب آپ کو نہیں لگتا لیکن یہ شرط خان صاحب آپ کو ہی لگتا یہ شرط شاید خان صاحب نہ مانے کیونکہ اگر یہ شرط مان لیتے ہیں نو مئی کی مضمت کر دیتے ہیں آئندہ نہ دھرانے کا عظم کرتے ہیں اور الزام کو درست اپنے سر پر لیتے ہیں تو پھر ان کی سیاست ان کے پلے کیا رہا جائے گا دو چیزیں ہیں پھر فوج کے کور کمانڈرز اور فارمیشن کمانڈرز کے پلے کیا رہے گا جنہوں نے کہا کہ ہمارے پاس ثبوت موجود ہیں ہمارے پاس تمام تر کڑیاں ملی ہوئی ہیں اور ایک دفعہ نہیں چار چار دفعہ کا آگیا ہے یہ دونوں کا انتحان ہے لہذا اس کے اس انتحان میں سب کو اپنی اپنی اب منزلوں کی طرف جانا ہے اور فیصلہ کرنا ہے کہ پاکستان اہم ہے یا سیاسی لیڈرشپ اہم ہے پاکستان کے ادارے اہم ہیں کیا ہے کہیں تو ہے نا کہ اب خان صاحب کی پارٹی اقتدار میں کے پی میں آ چکی بھی ہے اس ایریے میں شام کے مطلب میں تو پہلے براہ راس نام لے رہا تھا لیکن نصر جاوید صاحب نے بڑے مزے سے کہا کہ دریائے سندھ کے کنارے پہ اور وہاں چونکہ میں پڑوس میں رہتا ہوں ڈیرہ اسماعیل خان کے بکھر میں تو مجھے پتا ہے کہ وہاں کینٹونمنٹ ہے سارے کا سارا تو وہ وہاں پہ کمپین چلاتے تھے پھر دن کی وجہ رات کا کہا گیا اور پھر آپ دن رات وہ مل بھی رہے ہیں پبلیکلی مل رہے ہیں کوئی چھپ کے نہیں مل رہے تو یہ چیزیں ہیں کہ اگر آپ بہتری چاہتے ہیں تو کچھ آپ کو رپروچ میں کے لیے بلکہ ٹھیک ہے